انٹیریو کو چودہ جون سے پہلے کھولنے پر ڈگ فورڈ سرکار نے دیئے اپنے ویچار پروونس میں بیتے وکٹوریا ڈے پر انفیکشن میں بڑھنے کی چندہ ہے بولیٹ آف ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز اور امریکہ نے جاری کیا اپنا گلوبل ویکسین ڈونیشن پلان لیجئے اب آپ پوری سامجھا سنیے ڈگ فورڈ سرکار کے کہنا ہے کہ انٹیریو کو ری اپن کرنے کی شروعات زیادہ پہلے نہیں کر سکتے ہیلتھ منسٹر کرسٹین ایلیٹ کے مطابق ری اپننگ کا آغاز تیئے ٹائم لائن چودہ جون سے دو چار دن پہلے ہی ممکن ہے پریمیر ڈگ فورڈ کے آفیس نے آج یہ کنفرم کیا ہے کہ اس ویکنڈ پر ری اپننگ کی شروعات نہیں ہوگی یعنی انٹیریانز کو پیٹیو ڈائننگ جیسی سہولتوں کے لیے کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا ادھر انٹیریو کے ٹاپ ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز نے جنتہ جدائی ہے کہ بیتے ویکٹوریا ڈی لانگ ویکنڈ کی وجہ سے پروبنس میں کوویڈ نائنٹین کی نئے کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے کیونکہ اس دوران کورونا رولز کی خلاف ورزیاں ہوئی ہوں گی ٹاپ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم کوویڈ نائنٹین کی فورتھ ویو ہرگز نہیں جاہتی اس بیچ انٹیریو میں نگاتار چوتھے دن کوویڈ نائنٹین کی ایک ہزار سے کم نئے کیسز درج کیے گئے پروبنس میں آج آٹھ سو ستر نئے انفیکشن سامنے آئے ساتھی دس اور کورونا مریضوں کی موت ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران چونتیس ہزار سے زیادہ کورونا ٹیسٹ پروسس کیے گئے اور انفیکشن کا پوزیٹیویٹی ریٹ گھٹ کر ٹو پوائنٹ ایچ پرسنٹ رہ گیا ہے انٹیریو میں کورونا ہسپیٹلائزیشن اور آئی سی یو ایڈمیشنز میں بھی لگاتار کمی دیکھی جا رہی ہے اس وقت سات سو انتیس کورونا پیشنٹس اسپطالوں میں ایڈمیٹ ہیں جن میں سے پانچ سو چھائیالیس آئی سی یوز میں ہیں کوویڈ نائنٹین کی آئی سی یو پیشنٹس بیتے ہفتے کے مقابلے سو کم ہو گئے ہیں انٹیریو میں چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا ویکسین کے تیرانوے ہزار سے زیادہ شارٹس لگائی گئی اور اب تک سکسٹی سیون پرسنٹ انٹیریانز کو ویکسین کی کم سے کم ایک ڈوز مل چکی ہے جبکہ سکس پوائنٹ فائیو پرسنٹ انٹیریانز فلی ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں امریکہ نے آج اپنا وہ پلان جاری کر دیا ہے جس کے تحت وہ دوسرے دیشوں کے ساتھ کورونا ویکسین شیئر کرے گا امریکہ کے ذریعے کورونا ویکسین کے پہلے گلوبل ڈونیشنز کے روپ میں کوویکس ویکسین شیئرنگ ایلائنز کے تحت انیس ملین ڈوزز بانٹی جارہی ہیں ان کے علاوہ چھے ملین اور ویکسین ڈوزز ڈریکٹلی کینیڈا اور میکسیکو جیسے پروڈوسیوں کے ساتھ ہی ان دیشوں میں بھی بانٹی جائیں گی جہاں پینڈمی کے حالات گمبیر ہیں ادھر بھارت کی پردھان منطری نریندر موڈی نے آج یو ایس وائس پریسیڈنٹ کاملا ہیریس سے فون پر بات چیت کی اس کے بعد پی اے موڈی نے جانکاری دیتے بھی بتایا ہے کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین ساجہ کرنے کا وعدہ کیا ہے پاکستان کے فیڈرل فائننس منسٹر شوقت ترین نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگے گا اور ریوینیو پھر بھی ڈبل ہوگا اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا کہ ریوینیو بیس فیصدی تک بڑھایا جائے گا اور ٹیکس کا دائرہ بڑھا کر دو برسوں میں ریوینیو سات ہزار ارب روپے پر لے جائیں گے ادھر قائدے حضب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومتی بجٹ کے مقابلے میں نون لیگ اپنا بجٹ لے کر آئے گی برامٹن میں بیتی رات سسپیشس حالات میں موت کا شکار ہوئی عورت کی پہچان چونسٹھ سال کی دلبیر رندھاوہ کے روپ میں کی گئی ہے پیل ریجنل پولیس نے دلبیر کی موت معاملے میں اس کے چونسٹھ ورشیہ پتی جرنیل سنگھ رندھاوہ کو گرفتار کر لیا ہے جرنیل سنگھ کو سیکنڈ ڈگری مورڈر کے لیے چارج کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ برامٹن کے ڈکسی روڈ اور کنٹری ڈرائیو علاقے میں بیتی رات ایک روین میں وکٹیم عورت کو نازک حالت میں پایا گیا تھا مہیلہ کے شریر پر ٹراما کے نشان تھے امرجنسی کرو نے مہیلہ کو موقع پر بھی مردہ ڈکلئر کر دیا تھا سورسز کے کہنا ہے کہ کپل کو علاقے میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کرتے دیکھا گیا تھا پیل پولیس نے اسے ایک دکھت گھٹنا بتایا ہے اور کہا ہے کہ ایسی وارداتوں کا اثر پریوار اور سوسائٹی دونوں پر پڑھتا ہے اور آخر میں یہ خبر کہ کینیڈین ائر لائنز کمپنیوں نے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس سمر اور فال کے دوران کرائیوں میں بھاری کمی کا اعلان کیا ہے خبروں کے مطابق ٹورونٹو ٹو وینکور کا ائر فیر محض ایک سو چودہ ڈالرز تک آفر کیا جا رہا ہے جی ٹی اے میں آج میڈ نائٹ سے گیس پرائسز میں ایک سنٹ پر لیٹر کا اچھاہ لانے کی خبر ہے اور اب موسم ٹورونٹو اور آس باز کی علاقوں میں آج رات فاگ پیچز کے آثار کے ساتھ لو تیرہ جبکہ کل فرائیڈے کو دھوپ بادل اور ٹنڈر سٹورنز کے آثار کے ساتھ ہائی پچیس آج سنسٹ آٹھ بچ کر ترپن منٹ پر اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سمچاروں کا بولٹن سمات ہوا